سر کچھ لوگوں نے اپنے questions بیچے ہیں بچارے ہیں کہ آپ ان کو اس میں help out کرے the first one ہے سر سابر چودری آپ کی ویڈیوز healing میں بہت help کرتی ہیں میں شادی شدہ مرد سے محبت کرتی ہوں میں شادی شدہ مرد سے محبت کرتی ہوں یہ جملہ ہی غلط ہے یعنی کہ یہ ذہنی تباہی کا جو ہے نا جب سمجھ لے کہ سیڈی ہے یعنی کہ اگر آپ یہ کہنا ہے میں شادی شدہ وہ شادی شدہ ہے آپ single ہو کیا دونوں کا لیندے یعنی کوئی بھی match بنتا ہی نہیں ہے جب آپ miss match کے ساتھ شادی کر لیں منگنی کر لیں محبت کر لیں تعلق بنا لیں one sided کر لیں یا two sided کر لیں تباہی ہے ذہنی تباہی یعنی آپ ذہنی طور پر تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ محبت کا لفظ تو اس پہ بڑا سرا cross لگا دینا چاہیے آپ یہ کہیں کہ میں ایک شادی شدہ مرد کی یا اسے یہ کہیں خواہش میں مبتلا ہوں تباہی میں مبتلا ہوں وہ میں سے فیزیکل ہونا چاہتا تھا اور وہ اس نے باہر وہ گھر کے کھانے کھا کھا کے تنگ آگیا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کہتا ہے کہ میں باہر سے چٹ پٹے کوئی کھانے ڈھوڑوں یعنی کہ وہ گھر کا صاف سترہ حلال کھا کے اب وہ تنگ آگیا ہے وہ چاہتا ہے باہر سے کوئی حرام چٹ پٹا اس کے موں کو لگے پہلے کھاتا رہا ہوگا نا شادی سے پہلے حرام کھاتا رہا ہوگا اب اس کو دل کرتا ہے حلال اسے راضی نہیں آتا جو بندہ حلال کھاتا ہے وہ حلال پہ ہی رہتا ہے جب ایک بندے کو حلال خوچی نہیں دیتا سکون نہیں دیتا میں پھر باہر وہ مارا ہوں تو وہ اس طرح کی جو سنگل لڑکیاں جو محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں عاشق مزاج جو عورتیں ہوتی ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں جو سنگل ہوتی ہیں اس طرح شادی شدہ مرد ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فیزیکل ہونے کے لئے مگر میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا اس نے مجھے بلوک کر دیا ہے کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے کیا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اصل سوال تو یہ ہے کیا اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے جب تک اس کا مقصد نہیں پورا ہو وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا یعنی چھوڑنے کو اور تھریٹ کے دونوں کے فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ ایک بندے نے آپ کو چھوڑا ہے یا ڈسکارڈ کیا ہے تو یہ ٹیمپریری ڈسکارڈ ہے اپنی بات منوانے کے لئے یہ چھوڑنا اس نے کیوں ہے جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہوا جو کام وہ کرنے کے لئے گھر سے باہر نکلا ہے جو کام کرنے کے لئے اس نے آپ سے تعلق بنایا ہے آپ پر انویسمنٹ کیا آپ کو توجہ دیا آپ کو لاب ڈوز دیا لاب بومبنگ آپ کے اوپر کیا وہ کام پورا نہیں ہوا تو وہ کیسے چھوڑ جائے گا ایسے نہیں چھوڑ کے جائے گا جب کچھ ہو جائے گا پھر آپ سوال پوچھیں کہ کیا اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہاں اس نے چھوڑ دیا جب تک کہ اس کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑتی ہے نیکس قویسچن ہے میں پچھلے پانچ سال سے کسی سے محبت کرتی ہوں میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر میرے والدین نے مجھے اتنا مجبور کیا کہ مجھے مجبوری میں آ کر ان کی مرضی سے شادی کرنا پڑی جس کی وجہ سے پڑ کم اس سے شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اب one sided ہو گیا ہے پہلے two sided چیزیں تھیں اب one sided ہو گئی ہیں اب تم شادی شدہ ہوگی تمہارا status change ہو گیا وہ single ہے یعنی کہ اب دونوں میں فرق آ گیا ہے آپ دیکھیں نہیں socially آپ دیکھیں دونوں میں difference آ گیا ہے تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ اب تم married ہو میں تم سے محبت تو کرتا ہوں مگر شادی نہیں کر سکتا آپ یہ بتائیں کہ محبت اسے تو نہیں کہتے کیونکہ جو محبت کرتا ہے وہ آپ کو ہر حال میں قبول کرتا ہے بس اتنا بھی اندہ نہیں ہوتا وہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا بہت آپ سے emotionally اس کا تعلق ہو یا رہا ہو لیکن اب وہ کہتا ہوگا کہ بس emotionally تعلق رہے لیکن شادی اس نے کیوں کرنی اب آپ شادی شدہ ہیں آپ divorce لیں گی تو آپ divorce ہو جائیں گی تو وہ single ہوگا تو وہ اپنے یاد وہ بھی کہیں دیکھئے گا یہ بھی آج کل مارچرے میں ہمشاہ بہت ہو رہا ہے لڑکی کی شادی کہیں اور لڑکے کی کہیں اور جو ماں باب کر دیتے ہیں یعنی لڑکے کی ماں باب نے کر دی پھر وہ توڑ کے نا شادی کو پھر دوبارہ جڑ جاتے ہیں اب یہ بھی کام ہو رہے ہیں میں ایک بار سسائیٹ کی کوشش کر چکی ہوں مگر ناکام رہی ہوں بتائیں میں کیا کروں اپنے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط کریں جو سیچویشن میں اب آپ آگئی ہیں اس کے ساتھ آپ کو settle down ہونا چاہیے دیکھیں ابھی تو یہ خواہش ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا وہ باتیں کرے گا باقی رابطے رکھے گا جس قسم کا آپ چاہیں وہ تعلق رکھے گا شادی وہ نہیں کرے گا تو جب شادی نہیں ہونی تو آپ نے تڑپتے رہنا ہے کیونکہ شادی ہے کیا بسیکلی مستقل ایک دوسرے کے ساتھ رہنا یعنی بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ محبت میں شادی ضروری تو نہیں ہے دیکھیں محبت ہی تو شادی ہے کیونکہ محبت میں جب آپ مستقل رہنے لگ جاتے ہیں اس کو نام شادی ہے جب آپ سوشلی کمیٹ کر لیتے ہیں مذہبی طور پر اعلان کر دیتے ہیں سارا کو چاپ کرتے ہیں تو اسی کا نام بیرسی کے لیے محبت کو جب کامل کرنے کے لیے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مستقل رہنے لگ جائیں جب وہ اسی کو شادی کہہ دیتے ہیں اسلامی طور پر ظاہرہ نکاح ہے شادی ہے ورنہ لوگ آپس میں کٹھے ظاہرہ بغیر شادیوں کے کیوں رہنے لگے ہیں وہ مستقل ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں مستقل محبت اپنی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے مستقل رہتے ہیں کچھ ماہ پہلے مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا اور اسے بھی میں بہت زیادہ پسند آ گئی یہ بھی اچھا ہے اس کو پسند آ گیا لڑکے کو بھی یہ پسند آ گئی ورنہ اہم طور پر ایسی ہوتا ہے کہ آپ کو آج ہے اگلہ ہی نہیں آپ کو آتا ہم دونوں کی لائف بلکل ٹھیک جا رہی تھی وہ بہت زیادہ میرے ساتھ اٹیش تھا اور میں بھی اس کے ساتھ بہت اٹیش تھی لیکن اس نے اچانک مجھ سے کانٹیک ختم کر دیا بلکہ جانے سے پہلے مجھے کہہ کر گیا میں تم سے شادی نہیں کر سکتا اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے بغیر کسی ریزن کے اس نے پہلے وہ میری بہت زیادہ کیئر کرتا تھا اسے اچانک چھوڑنے سے میں ایسے ہی ہو گئی ہوں جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے مجھے بات بات پر منا آتا ہے ایک دم ویڈڑا ہو گیا نا جی سر لف ڈوز مل رہی تھی وہ لف ڈوز اس نے ویڈڑا کر لی اس سے ظاہر انسان میں کیمیکل امبیلنس ہو جاتا ہے پاگلپن اس کے اندر آ جاتا ہے دیوانگی آ جاتا ہے مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نہ نیند آتی ہے نہ ہی بھونک لگتی ہے وہ میری زندگی تھا میرا سب کچھ تھا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری زندگی مجھ سے دور ہو گئی ہے بتائیں میں گیا کروں دیکھیں ایسی صورتحال میں یہ انکمپلیٹ سٹوریز ہمارے پاس آتی ہیں اسی لئے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ انڈیویجول سیشن لیں انڈیپس مجھے کہ لڑکا اچانک کیسے چھوڑ کے باگ گیا کیا وہ آپ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوا اٹیچ نہیں ہوا تو کیا وہ باہر ہی باہر تھا یعنی کہ آپ کے ساتھ کیسے وہ اٹیچ نہیں ہوا تو پانچ سال کتنے سال بھی آپ کا تعلق رہا ہے اس تعلق کے اندر آپ دونوں ایک دوسرے میں انیوالو نہیں ہوئے آپ ہی ہوگی وہ نہیں ہوا تو یہ کیا پرسنیلٹی کلیش ہے اور اب آپ اس کو چاہتی ہیں وہ آپ کو نہیں چاہتا ہے تو اب آپ نے یعنی کہ اگر آپ اس طرح اندھیرے میں رہیں گے لیکن یہ کہ سڈن اگر کوئی شخص ویڈروہ کرتا ہے تو انسان ظاہر زہنی طور پر بکھلا جاتا ہے اس کے اندر ڈسٹرمنٹس کریئٹ ہوتی ہے تو پہلی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے دوسرے شخص کے پیچھے بھاگنا پہلی چیز نہیں ہے لیکن دیکھنے میں ایسی ہی لگتا ہے کہ بندہ اس کے پیچھے بھاگے گا تو پرسکون ہو جائے گا وہ مل جائے گا تو پرسکون ہو گا نہیں جب آپ کے ساتھ ٹراما ہو جاتا ہے یعنی ایک بندے نے ایک دم ویڈروہ کیا آپ کو جیسے مثال ہے کوئی آپ کو کھانا پروائیڈ کر اور آپ کو ایک دم بھکا کرے تو اسی طرح سے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو ایموشنری سائیکولوجیکلی سٹیبل کریں آپ سچویشن کو سمجھ سکیں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اچانک چھوڑ کے بھاگ دے کہیں نہ کہیں کلوز ہوتے ہیں تو آپ نے وہ ساری جو ہے نا کونیکٹنگ دا ڈاٹس آپ کے پاس ڈاٹس ہوں گے آپ بیٹھیں گے اب آپ سے کونیکٹ کیوں نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کی سمجھ میں چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو پہلے تو آپ یہ کریں کہ اپنے آپ کو ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی سٹیبل کریں جب آپ سٹیبل ہو جائیں گی پھر کونیکٹس کر کے دیکھیں ڈاٹس کو تاکہ سٹوری بن سکے کیونکہ کونیکٹس کرنا ڈاٹس کو بہت ضروری ہے جب تک ڈاٹس کونیکٹ نہیں ہو گئے آپ کو سکون نہیں آئے گا جب تک آپ کو کہانی سمجھ نہیں آگی آپ کو سکون نہیں آگا تو ساری سٹوری کو سمجھنے کے لیے پھر وہاں سے دیکھا جائے گا کہ آگے کیا کرنا ہے کہ دوسرے شخص کو چیز کرنا ہے اس کو فالو کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے کیونکہ چاہنے ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے یعنی خالی بندہ تو یہی چاہے گا کہ دوسرے شخص میرے پیچھے آ جائے مجھ سے ملے محبت دوبارہ سے شروع ہو جائے لاب ڈوس دوبارہ ملنی شروع ہو جائے لیکن ایس زندگی ایسے صرف آپ کے چاہنے سے نہیں چلتی ہے تو اس کو پورا جو ہے نا وہ ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے ایک ایک چیز کو تو پہلے تو یہی دیکھنا پڑے گا نیکس قویشن ہے میں ایک بہت بڑی ذہنی عذیت میں مبتلا ہوں میں پچھلے چھ سال سے ایک لڑکے کے ساتھ ریلیشنچپ میں تھی ہم دو ڈیفرنٹ سیٹیز میں رہتے ہیں وہ مجھے فیس بک سے ملا تھا امشاہ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے پہلے کیا ہوتا تھا یہ فیس بک ایرا سے پہلے انسٹراغرام سنیپ چیٹ ایرا سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی لڑکی آتی تھی مجھے بتاتی مجھے لڑکا ملا نا میں نے کہا کدھر ملا گھلی میں ملا تو وہ لڑکی نے ایک دفعہ میں کیسا تھا کہتی جی اس کے داند گندے تھے مثال ہے یا بال بنے ہوئے تھے یا اس نے جینز پہنی ہوئی تھی یا اس نے ڈریس پینٹ پہنی ہوئی تھی یا وہ مجھے اس کا پورا ہلیا بتاتی تھی کہ بندہ دیکھنے میں کیسا تھا پان کھاتا تھا یا نہیں کھا رہا تھا ہاتھوں میں کڑے تھے گھٹھی تھی کیا تھا وہ ایک پورا اسیس کر کے بھی لے کے آتی تھی اب فیس بک پہ لڑکا ملتا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے لڑکا ہے کیسا یعنی اس نے کڑے پینے ہیں گھٹھی پینے ہوئی ہے کیا کیا ہوا ہے ہے کیا اب یہ بھی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا دوسرے شخص کا کہ دوسرا شخص ہے کیا تو وہ فیس بک سے لڑکا ملا پہلے گلیوں سے ملتے سڑکوں پہ ملتے تھے اب فیس بک انسٹرگرام پہ لڑکے مل جاتے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہے کیا پیچھے انہوں نے کیا جو ہلیا کیا ہے بدماشوں والا ہلیا ہے گینگسٹر والا ہلیا ہے کیا کوئی شریف انسان کوئی نمازی پریزگر ہے کون ہے کوئی پتہ ہی کچھ نہیں فیس بک سے ہمارا کانٹیکس شروع ہوا پہلی بار اس نے بات کی تھی اور پہلی بار بات کرتے ہوئے ہی اس نے مجھے پرپوز کر دیا تھا وہ پرپوز کرنا نہیں ہے وہ جال پھینکنا ہے ٹھیک ہے نا وہ جال پھینکا اس نے آپ کے اوپر کیلو جی پرپوز کر دیا وہ رشتہ لے کے بار بار میں کہتا ہوں آپ کی بیٹھک میں آ گیا تھا نا آپ کے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گیا تھا نا ایسی بس باتیں بنی ہوئی ہیں اس نے پہلی اس فیس بک پہ ملا فیس بک پہ ملنے تھے پرپوز کر دیا نہ اس نے گھار دیکھا نہ ذات نہ کوئی چیز نہ مذہب نہ مسلک کچھ بھی نہیں پرپوز کر دیا اچھا جب شادی ہونی ہوتی ہے ساری ایک ایک چیز دھڑتے ہیں بہن کیا کرتی ماں کیا کرتی باپ کیا کرتا دادا کیا کرتا گھار کتنے مرلے کا ساری چیزیں سیلوی کی سلپ کیا ہے فلانا ہر چیز جب نہیں فیس بک پہ خالی تھی کوئی پتہ نہیں بس پرپوز کر دیا ایسے رشتے ہوتے ہیں ایسے شادی ہوتی ہیں باتیں گرتے گرتے چھ سال گزر گئی چھ سال تک وہ میرے ساتھ کرتے کرتے ساری عمر بھی گزر سکتی ہمشاہ نہ شادی کا نام لو تو باتیں کرتے کرتے ساری عمر بھی گزر سکتی ہے چھ سال تک وہ میرے ساتھ چپ کر رہا اس طرح مجھے اس کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو گئی تھی مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی پہلے وہ چھ سال خود میرے ساتھ اٹیش رہا اتنا اٹیش میں اسے محبت کرنے پر مجبور ہو گئی کچھ ماہ پہلے اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا موبائل خراب ہو گیا ہے میں ٹھیک کروا لوں گا اس نے موبائل ٹھیک نہیں کروایا کہنے لگا وہ موبائل ٹیک نہیں ہو رہا میں نیا لے لوں گا کئی ماہ گزر گئے ہیں مگر وہ اب بہت کم بات کرتا ہے بار بار چھوٹ بولتا ہے میں نیکس منت موبائل لے لوں گا اس کے پاس پیسے ہیں مگر موبائل نہیں لے رہا میں نے اسے کہا میں تمہیں موبائل لے دیتی ہوں مگر وہ کہتا ہے میں نے موبائل نہیں لےنا میں اتنی زیادہ ذہنی عذیت میں ہوں کہ راتوں کو مجھے نین نہیں آتی میرا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا میں آپ کو کس طرح سمجھاؤں میں ساری ساری رات جاگ کر روتی رہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی وہ اتنا کیسے بدل سکتا ہے کوئی فیس بک پہ اور مل گئی ہوئی جی فیس بک پہ کسی اور کو پرپوس کر دیا ہوتا تب ہی تو وہ موبائل کا بہانہ کر رہا کہ بھاگا ہوئے باتیں کرنی پڑیں گی باتیں نہیں وہ کرنا چاہتا جی کوئی اور مل گئی سیدھی سی بات ہے اور کیا ہو گیا یعنی کوئی اور مل گئی تو ظاہر ہے اس طرف چل پڑا ہے میں بہت زیادہ عذیت میں ہوں راتوں کو مجھے خیال آتا ہے تو میں خود کو مار لوں اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا ہے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اپنی کسی ویڈیو میں میرے مسئلے کا حل بھی بتائیں میں بہت زیادہ عذیت میں ہوں مجھے عذیت سے نکالنے میں بہت بری طرح دکھ کی دلدل میں دنس چکی جب اسے ملنا ہو تو مل لیتا ہے بس فون پر باتیں نہیں کرتا مجھے نہیں پتا واقعی اس کے پاس موبائل کا مسئلہ ہے یا مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے میں ذہنی مریض بن چکی ہوں مجھے بتائیں میں کیا کروں دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ظاہرہ یہ بھی تعلق شروع کہاں سے ہوا فیس بک سے شروع ہوا اس کے اندر کوئی انوال بھی نہیں ہوتا تو بندہ جب چاہے باغ جائے لڑکے کا کیا جاتا ہے ایک منٹ لگاتا ہے باغ جاتا ہے اس نے کوئی اور فائنڈ آٹ کر لی کسی اور کو پرپوز کر دیا اب ظاہر ہے اب آپ خودکشی کے خیالات سوچتے پھر اپنے آپ کو ایموشنلی ویک کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے خودکشی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ نے اس سیچویشن سے اپنے آپ کو جیسے میں بار بار کہتا ہوں پہلے اپنے آپ کو منٹلی سائکولوجیکلی اور جو ایموشنلی سٹیبل کریں جب آپ سٹیبل ہو جائیں پھر آپ چیزوں کو دیکھیں سمجھے کہ آپ آگے سے کیا کرنا ہے ورنہ ایک بندہ چھ سال کیا وہ ساری عمر بھی آپ کے ساتھ ہو پھر ایک دم بھاگ جائے گا کیونکہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہے کوئی اعلان نہیں ہے لوگ کمیٹمنٹ توڑ دیتے ہیں اعلان توڑ دیتے ہیں تو پھر تو یہ ایک دو لوگوں کا تعلق ہے ٹوٹنے میں کوئی پتہ نہیں چلتا and the last one ہے میری گھر والوں نے آٹھ ماہ پہلے میرا رشتہ کیا تھا میں اپنے مگیتر سے باتیں کرتی تھی باتیں کرتے کرتے مجھے اس سے محبت ہو گئی ایک دن میری اس سے لڑائی ہوئی تو میں نے غصے میں سے بول دیا کہ مجھے چھوڑ دو اس نے سچ میں اپنی امی سے کال کروا کر رشتہ توڑ دیا ہمیں بہت پریشان ہوں میں اس سے محبت کرتی ہوں بتائیں میں کیا کروں پہلے تو باتیں کرتے کرتے ہی محبت ہوتی محبت ہوتی باتیں کرنے سے آپ کسی سے بات نہ کریں تو کیا محبت ہوگی محبت ہونا باتوں سے ہی ہوتا ہے پھر دوسرا یہ ہے کہ لوگ امیچور بہت ہیں یعنی کہ بھاگنے کے بہانے تلاش کرے ہوتے ہیں وہ لڑکا پہلے ہی بھاگنا چاہتا ہوگا ادھر سے آپ نے مو سے نکالا وہ بھاگ گیا اب آپ ساری ور بیٹھ کے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہ میں یہ کہتی نہ وہ یہ کرتا حالانکہ ایسا نہیں آپ کے کہنے کرنے سے نہیں ہوتا دوسرے شخص نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے وہ صرف بہانہ ڈونڈ رہا ہوتا ہے بھاگنے کا وہ آپ نے تھوڑا سا بہانہ اب یہ نہ ہوتا کوئی اور بہانہ بنا لیتا یہ تو آپ نے اس کو خود ہی ہاتھ سے بہانہ پکڑا دیا نا یہ نہ ہوتا تو اس نے کوئی اور بہانہ بنانا اور بھاگ جانا تھا آپ کو ایموشنلی بندہ سٹرونگ اتنا ضرور رکھے کہ دوسرے شخص دوسرا شخص جو ہے وہ اس پر حاوی نہ ہو سکے جہاں پر آپ پر کوئی حاوی ہو جاتا ہے تو پھر آپ بس ختم ہوگے پھر زہرہ خودکشی اور رونا پھر راتوں کو جاگنا اور زہرہ آہیں برنا یہی آپ کے لئے رہ جاتا ہے جزاک اللہ خیرن کسیرہ